اور واقعی اس سے نالج پڑتی تھی اور میرا تو بڑا فیوریٹ پروگرام تھا نہیں نہیں بہت اچھا پروگرام تھا اور وہ تحرم کرتے بھی بہت کمال کرتے دیکھیں جی جب ہی تو وہ تیس سال چل گیا ہے پروگرام آپ بتائیے مجھے تھرٹی سال یئرز کہنی کی بات ہے اور میں سمجھتی ہمارے کتنی معلومات ہوا کرتی تھی ہمارے عوام کو اس وقت وہ اسی لئے آپ تو پتہ ہیں کہ آپ تو آپ بچوں سے پوچھیں آپ یقین مانیں نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو اور بچوں کو جو ہے وہ صوبے کے چیف منسٹر کا نام نہیں بتا ہوگا بہت سو کو پرائی منسٹر کا نہیں بتا ہوگا آرے یہ تو بڑی بڑی یہ بات ہے کہ کونسے پروگرام میں پوچھا تھا کہ پاکستان کا قومی درانہ کونسا ہے تو وہ کیا بندے نے بولا اما تلو میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناو یہی حالت ہے کیا مطلب میں مایوس ہوئی ہوں کہ آپ کی توجہ دوسری طرح ہے اب آپ کو جو بچے ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ انہیں کھلاریوں کے نام یاد ہیں انہیں جو اینا فوربال کی فلیئرز کے نام یاد ہیں انہیں یوٹیوبرز کے نام یاد ہیں لیکن یہ یاد یہ بڑے جو ہیں انہیں کیترینا کیاپ کی سالگیرہ یاد ہے ہمارے جو بیٹریاں ہیں انہیں کی ٹیلیویزن والے اللہ میں اقبال کی سالگیرہ اتنے دھوڑنامچہ نہیں بچائیں گے بنائیں گے جتنی کھلیتی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ بلکل بلکل ایسا ہی ہے اچھا اس زمانے کے بچوں سے آپ ملتے ہوں گے جب تو آپ کو کیا واضح فرق لگتا تھا کہ کیا ایسی خاص چیز سے جو اب ہے ہی نے ناپید ہو چکی ہے اس زمانے میں بچوں سے مل کے آپ کو احساس ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں کچھ نہ کچھ تربیت ہوئی ہے ان کی مطلب عدب کے لحاظ سے ٹھیک ہے نا ٹائی لکھائی کے لحاظ سے ٹائی لکھائی کے لحاظ سے تمیز کے لحاظ سے وہ آپ چیز نہیں ہے اب بچے جو ہیں نا وہ اپنی دھن میں مگن ہیں پہلے ہمارے زمانے میں اچھا اپنی دنیا ہے ان کی اپنی دنیا ہے پھر وہ جو نئے گیجٹس آگئے ہیں وہ ہر بچے کی ہاتھ میں تو وہ موبائل فون ہوتا ہے سیل فون آپ نے لے کے وہ اس پہ لگا رہتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹ کر رہا ہوتا ہے اس سے بچھتا ہے بیٹھ بھی آگے بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے نا پہلے بچے باہر بچوں بچوں کا ایک ٹائم وہ اگر تا تھا چار بجے شام کو اپنے آئے اسکول سے بستا رکھا کھانا مانا کھایا مواد دھویا تھوڑی دیر بیٹھ گئے پھر اپنے والدین سے کہا ہم باہر جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے باہر چلے گئے اپنے ایک دل گھنٹہ کھیلے وہ ایک صحت مند ایکسرسائز ہوتی تھی پھر آئے کچھ در کے لیے ٹی وی ٹی وی پر بھی پاونتی تھی کہ میں کارٹون دیکھو اب وہ کارٹون دیکھتے تھے ایک آتھ گھنٹہ ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد ہومورک کرتے تھے اس کے بعد سونے کا ٹائم ہو جاتا تھا یہ مصوبیات ہوتی یہ روٹین تھی آپ نے کارٹون دیکھے جبھی پسند تھی نہیں میں صرف شیشہ دیکھتا تھا اس میں مجھے ایک کارٹون نہیں نہیں بتائیں نہ سہی ہاں بہت مجھے تو ابھی تک میں ٹوم این جیری بہت شوق سے دیکھتا ہوں اے بہت کیوٹ سا ہے وہ تو ہاں میں تو ٹوم این جیری بہت شوق سے دیکھتا ہوں ہاں ایک میں نام بھول گئی اس کارٹون کو ٹوم این جیری تو بہت ہی مزیدار ہے سکو بی ڈو بی وہ بھی بڑا اچھا ہوتا تھا باقی لیکن مجھے جو کارٹون وہ تھی نا کارٹون تو نہیں کہنا چاہیے لیکن جو کامیڈی چیز جیسے تھری سٹوڈیز تھے تھری سٹوڈیز وہ مجھے بہت پسند تھا وہ بھی میں پڑا ٹائم نکال کے دیکھا کرتا تھا وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے اور مجھے ڈرامی رامی اتنے پسند نہ میں دیکھتا ہوں اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کارٹون کے صرف بچے ہی دیکھتے ہیں پڑے بھی دیکھتے ہیں مجھے ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں ہاں مجھے ایسے بھی دیکھتے ہیں میں تو ابھی تک دیکھتی ہوں اور میں تو یوٹیوب پہ وہ اینیمیٹڈ جو ہے میں وہ زیادہ شوق سے دیکھ رہی ہوتی ہوں بلکل دیکھنا چاہیے مطلب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کفری مہیا کریں اور فریش کریں وہ دیکھنا چاہیے بلکل اچھا ہم نے سنائے کہ آپ کو شیر و شائری سے بڑا لگا ہوئے ہیں ہاں بہت ایک زمانے میں تو بہت تھا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس زمانے میں اسکول میں بیتبازی کمپوٹیشن ہوا کرتا تھا اچھا بیتبازی میں تھوڑی بتا دوں نئے اگر کوئی سننے والے ہیں ان کو بتا نہیں ہوگا بیتبازی ہوتا تھا کہ آپ ایک شیر کہتے تھے آپ شروع کریں ایک شیر سے آپ نے شروع کیا اچھا فرض کیجئے وہ شیر میم پہ ختم ہوتا ہے ٹھیکی جی جس میں آخر میں فرض کیجئے لفظ آتا ہے شمیم تو میم سے اگلے والے کو شیر شروع کرنا ہوتا تھا پھر وہ شیر اس سے ختم ہوتا تھا اس سے اگلے والے کو شروع کرنا ہوتا تھا اس طرح سلسللل چلتا رہتا تھا جب تک کہ بات یہاں نہ پہنچ جائے کسی کو شیر یاد نہ آئے تو وہ بہت بڑے بڑے مقابلے ہوتے تھے میں اس کا بڑا اہم بلکہ ایک زمانے پھر میں ایک کپتان منگیا تھا تو اس کے لئے تو باقیدہ ہم شیر و شائری کی کتابیں لاتے تھے اس کو رکھتے تھے اور اشاریات ہوتے تھے اس زمانے میں تو بے تہاشہیات تھے ابھی بھی بہت ہے اور میں پڑھتا رہتا ہوں ابھی بھی کتابیں بلکہ میری فیس بک پہ تو میں باقیدہ جو اچھی اچھی نظمیں اور غزلیں مجھے ملتی ہیں میں انہیں بڑے زوردست طریقے سے رینڈر کرتا ہوں ہلکے سے میوزک کے ساتھ پیچھے بہتا نہیں ہو رینڈر کرتا ہوں یعنی پڑھتا ہوں آپ کی سے غلط کرتا ہوں پھر نہ ہو جائیے کیونکہ ایک دفعہ میں نے کوشش کی تھی لیکن ایک جو ہے نا ایٹ اچھا تھوڑی تکریک ہوئی اس سے ایٹیں گنے لگی میرے گانے پہ اچھا ہم نے تو سنا تھا کہ پاریش ہو جاتی ہے شاید تو کچھ اس طرح کچھ سین ہو گیا تھا اب حسنجلی صاحب کے گانے میں کوئی طرح نئی بات ہونی چاہیئے تھے ہاں یہ بات تو ہے تو جلدی سے کوئی اچھا سا شیر تو سنا ہے نا بہت سے شیر ہیں چلیں لیکن چونکہ ہم پرانی باتیں کر رہے تھے ابھی تو آپ کو پرانی چند اشار سنا دیتے ہیں جی جی ضرور اشار رات گھلتے ہی سفیرانِ قمر آتے ہیں دل کے آئینے میں سو اکس اتر آتے ہیں جاگتی آنکھوں نے جن لمحوں کو بکھرے دیکھا جاگتی آنکھوں نے جن لمحوں کو بکھرے دیکھا وہی لمحیں میرے خوابوں میں نکھر آتے ہیں واہ کیا بات ہے کچھ اور سنائیں بہت اچھا تھا ہاں یادوں میں تو بہت مجھے یاد ہے ایک مہکسی میرے احساس میں رہتی ہے روان دل کے آنگر کے کوئی پھول کھلا ہو جیسے یوں اڑے پھرتے ہیں بھولی ہوئی یادوں کے ورک دل کے ویرانے میں پجھڑ کا سما ہو جیسے بہت 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 آپ نے زیادہ کس چائر کو یادی پہ سراؤں یاد ماضی سے نکھرائے تخیل کے نقود راہ کے دھیر سے انمول خزانے نکلے تشنگی موچ کے ہوتوں پہ مچھلتے دیکھی ہم جو ساحل پہ کبھی بیاس مجھانے نکلے یہی دیکھا کہ مٹا جاتا ہے خود اپنا وجود لوہ دل سے جو تیرا نام مٹانے نکلے بہت عالی بہت عالی بہت اچھا اور آپ کا مطلب ذہن بھی بہت اچھا کہ بھی یاد رکھتے ہیں اچھا آزاد نظم آپ کو کیسی لکھتے ہیں مجھے آزاد نظمیں نہیں پسند ہیں نہیں پسند نہیں پسند ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اشار کا مطلب ہے اشار کا مطلب ہے کہ آپ اپنے تخیل کو ایک ترتیب میں ڈھالیں ٹھیک ہے نا بکری بکری شائری آپ ایک میں ایک بات کہہ رہے ہیں دوسرے جمعہ میں کہیں اور پہنچ گیا تو وہ مجھے مجھے وہ تسلیل کی بنتا تو مجھے مزا نہیں آتا کیونکہ مجھے آزاد شائری کبھی نہیں پسند آئی اچھا اور کچھ لوگ تو میں تو کہتے ہی آزاد شائری ہیں میں اصل میں ہمیشہ سے بہت زیادہ آزادی کے خلاف ہوں تو آپ کو آزاد شائری بھی پسند ہی ہیں اچھا اچھا لوگ بھاگے گیا آج آج میسیج میں آج ہم بات کریں گے میسیج ہم پڑھیں گے نیکس ٹائم ہاں تو اچھا آپ کو تاریخی اسلام سے کتنا لگاؤں ہیں اور کچھ اس کے بارے میں بتائیں ہمیں بہت میں نے آپ سے کہا کہ میں نے ہسٹری کا تو مجھے خاص شوق رہا ہے میں نسیم اجازی میں نے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ مرتبہ پڑھیں اچھا اس کے بعد ایک اور سائٹر ہوتے تھے صادق صدیق سردھنوی آج کل کے لوگوں تو نام بھی آدمی ہوگا ان کے کوئی سکرین سو کے قریب نوول تھے میں نے سب پڑھے ہوئے تاریخی نوول میں نے بہت پڑھے اور بھی بہت سارے بڑا لمبا جوڑا وہ ہے عبدالحلیم شرر ہے مائل ملی آبادی ہیں تو ان کے میں نے بہت پڑھے اس کے بعد ہسٹری کی کتابیں مثلا تاریخ عبدالدون تاریخ عطبری سب میری پڑھیں اچھے کوئی اسلامی ہسٹری کا کوئی چھوٹا سا واقعہ ہمارے سامین کو بتائیں لیکن اسلامی ہسٹری کے بارے میں ایک نئی نسل کو جہاں اور بہت سی غلط تیمیاں پیدی کر دی گئی ہیں وہ ایک یہ کہا گیا ہے کہ جی اسلامی ہسٹری تو اگزیجرٹیڈ ہسٹری ہے میں اتفاق نہیں کرتا دنیا بھر میں جتنی تاریخیں لکھی گئے ہیں ان میں ایگزیجرٹیڈ ضرور ہوتی ہے لیکن ایک خاص پروپورشن کے ساتھ اسلامی ہسٹری کی تمہیں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوگی آپ جیسے لوگ کہتے ہیں نا وہ یہ دیکھیں ہماری تاریخ جوہے سوائے تیروں کے تلواروں کے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا نیزوں کے اور یہ دکھائیت کہ مسلمان آپ مجھے ایک بات بتائیے اگر مسلمانوں نے سرانجام نہ دیا ہوتے تو چار سو سال کے عرصے میں ٹھیک ہے آپ جو اینا یعنی چوتھی صدی میں آپ آدھی سے زیادہ دنیا کے مالک نہ ہوتے صحیح بات روم جیسی سطنت جس کا ساری دنیا میں ڈنکا بچتا تھا وہ آپ کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دیتی ہیران کو آپ فتح کرنے میں کامیاب نہ ہوتے ٹھیک ہے تو لوگوں کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے اور اس کے بعد آپ ہی دیکھئے کہ میں خاص طور سے یہاں ذکر کرنا چاہوں گا اسپین کا دیکھیں اسپین میں بڑا سا واقعہ بھی اس میں درمیان میں آ جائے گا اسپین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں پر مسلمان اس میں بہت انٹریسٹڈ تھے کیونکہ اسپین جس جگہ واقع تھا وہ اسٹریٹیجک پوائنٹ آویو سے بڑی امپورٹن چلتے تھے اور ایک طریقہ سے عربوں کے لیے یہ گیٹوے تھا تو یورپ تو ان کا یہ خیال تھا کیا کہ آپ اسپین میں ایک اپنے گرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہاں سے پھر ہمیں فرانس اور آگے جانے کے لیے راستہ کھل جائے تو انہوں نے تاریخ بنسیاد ایک